نوستکار دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ٹی بی ایسی بولی ووڈ ایکٹرسز کی وہ جو کی جانا مانا چہرہ ہے بولی ووڈ کا مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ ریل لائپ میں ان کا چکر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کی بہت کم عمر کے لڑکوں کے ساتھ ہے وہ بولی ووڈ کی بہت جانی مانی سی لیبرٹیز ہیں تو جانیے گا ان سب کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا میں آپ کو ویڈیو دیکھئے گا لاس تک کون کون سی ہے وہ ہیروینیا اور ان کے بیچ میں ایج کا کیا ڈیفرنس ہے ویڈیو دیکھئے گا لاس تک پہلے رمبر پہ آتی ہے سسمتہ سین کی کی جائے تو مس یونیورس رہ چکی سسمتہ سین انڈیا کے پہلی مس یونیورس تھی میں آپ کو بتا دوں ان کو دیکھا گیا ہے کئی بار رومان کے ساتھ امریکہ کی سڑکوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کی گھومتے ہوئے حالانکہ یہ لوگ دونوں لائم لائٹ میں اس لیے ہے کیونکہ دونوں کی ایج میں تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سولہ سال کا ڈیفرنس جی ہاں دوستو نیکس نمبر پہ آتی ہیں پریانکہ چوپڑا اگر بات کریں دیسی گرل پریانکہ چوپڑا کی تو حالانکہ ان دونوں نے جوتپور میں سادی کر لی تھی چرچہ کا بھی صحیح دونوں اس لیے ہیں کیونکہ ان دونوں کی بھی ایج میں زیادہ کا ڈیفرنس ہے ٹوٹل دس سال کا ڈیفرنس ہے بات کریں نیکس نمبر پہ آتی ہیں ملائکہ اروڑا جی ہاں دوستو ملائکہ اروڑا کے اگر ہم بات کریں تو آج اس ایج میں پیتالیس کی ایج میں بھی اتنا زیادہ فٹ فٹ وہ دیکھتی ہیں اور انہیں جیم کا جیم فریق ہے اور ان کے جیم کرنے کے سوکر والی مسالہ انہوں نے کافی اچھی بنٹیم کر رکھی ہے سیکسی لگتی ہیں وہ تو بات کریں ان کی تو ان کا تو چکر ہے ارجن کپور کے ساتھ جو کی یہ لوگ کئی بار سپورٹ کیے گئے ہیں ریالٹی سو میں اور لیڈ نائٹ ڈینر کرتے ہوئے اکثر دیکھے گئے ہیں دونوں ساتھ ہی دیکھیں بات کریں ان کے ایج ڈیفرنس کی دونوں کے بیچ میں ایج کا ڈیفرنس جو ہے ٹوٹل پارہ سال گئی ہے پیتالیس سال کی تو وہ تیتیس سال کے ارجن کپور نیکس نمبر پہ آتی ہیں سوریہ رائے بچن مس ورڈ کے نام سے جانی جانے والی اور بہت ہی خوبصورت ایکڈر سمسومار ہونے والی ایسوریہ رائے بچن کی سادھی دو جار ساتھ میں ان دونوں نے کلنی تھی اب سے ہی بچن کے ساتھ حالانکہ ان دونوں کی ایج میں ڈیفرنس ہے دو سال کا اور ان کی دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام عرب ہے نیکس نمبر پہ آتی ہیں بیپاسا بازو جی ہاٹ گرل بیپاسا بازو کے نام سے جانی جانے والی یہ ایکٹریس ٹی وی جگت کے جانے مانی سکسیت کرن سنگ گروور کے ساتھ سادھی کے بندھن میں بند گئی تھی حالانکہ ان دونوں کی ایج میں چار سال کا ڈیفرنس اور ان دونوں سے سادھی دو جار سولہ میں رچالی تھی نیکس نمبر پہ آتی ہیں سوہا علی خان والی بوٹ افنیتا سیفلی خان کی چھوٹی بہن ہے جو کہ یہ لوگ رجوالے کے خاندان سے بلوک کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کنال کھیموں اور سوہا علی خان میں بھی ایج کا اچھا کسا ڈیفرنس ہے ٹوٹل دونوں کی ایج میں چار سال کا ڈیفرنس ہے تو نیکس نمبر پہ آتی ہیں ہماری فرا علی خان بعد اگر ہم فرا علی خان کی کریں تو فرا علی خان جانی مانی سکسیت ہیں بولی بوٹ کی یہ کوریو گرافر بھی ہیں اور حلم نرماتہ بھی فرا علی خان نے بھی سادھی کلیت دو جار چاہت میں بہت ہی کم عمر کے آدمی کے ساتھ ہم بات آدھی کی دونوں کی ایج میں ایج کا ڈیفرنس آٹھ سال کا ہے تو اب بتائیے کہ کمنٹ کر کے ہمیں کی یہ ہیروینیں ایسا کیوں کرتی ہیں کی بہت ہی کم ایج کے لڑکوں کے ساتھ سادھی کیوں کرتی ہیں صرف مجھے کے لیے صرف یا پھر پیسے کے لیے یا پھر پری گدی والا سے ان کی پیار کی آپ گدیس میں کیا زین ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ جرور ہمیں ہتائیے ایسا کیوں کرتی ہیں یہ لوگ تب تک کے لیے سب بغیر اپنا دھیان رکھئے موسیقی